تو برائی پر اچھائی کی جیت کا پرتیک ویجیہ دشمی کا تیوہار اور رابن ودھ کی تیاری اس وقت چل رہی ہے سیدھے آپ کو دلی کے رام لیلا میدان اور سبحاش میدان لیے چلتے ہیں دو الگ لگ تصویریں آپ کے سامنے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح کی حل چل اس وقت وہاں دیکھنے کو مل رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ سبحاش میدان میں یہ دیکھئے راشپتی بھی پہنچ چکے ہیں پردان منتری ڈاکٹر مرمہن سنگھ پہلے ہی پہنچ گئے تھے یوپیے کی چیئر پرسن سونیا گاندھی وہاں موجود ہیں اور مہا مہمہم راشپتی پڑا مکھر جی بھی پہنچ چکے ہیں اوپ راشپتی حامید انساری بھی تصویروں میں نظر آ رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں دیپ پرجولن کے ساتھ کاریکرم کی بھی دیوت شروعات ہو چکی ہے اس کے بعد راوانت ہے آپ کو یہ بھی جان کر خوشی ہوگی کہ ہمارے اپراہ پتی جی مرسی اس نساری کے ساتھ آج ہم سب کے بیچ میں پہا رہے ہیں we extend a very hearty welcome to all the guests here including the Scottish External Affairs Minister along with the delegation چل رہا ہے چل رہا ہے ہمیں درشکوں کو بتا دے پڑھو ہمارے پر یہ تیوہار بہتی دھوم دھام سے لوگ بناتے ہیں ان کے کھنکر بھی ہر ساتھ استوہار کو بہت بھی صحیحے سے اور ہم کے ساتھ ملایا جاتا ہے لیکن اس بار ڈلی میں ہی ہیں راحت شرپتی اور ایسے میں آج پہنچے ہیں راملی لامیدان اور صبحاش بیدان کی فی الحل تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں اس کے بعد وہاں بھی جانے کا کاریکرم ہے راحت شرپتی کا یہ بہت ہی حرشتی بات ہے اور ہمارے آپ کے سب کے لئے گورت کی بات ہے کہ آج اس تشہرے کے پاول پر پر ہمارے کو ان سب کے درشن بھی اس دن پرابد ہوئے ماننی اتفاد منتر جی بھگوان رام کا اور لکشمن کا سلک کر رہے ہیں ایک دفعہ فریم سے آپ سب آج دشہرے کے پر پر بھگوان سیری رام چندر جی کو یاد سجھے بولیے سیاپتی رام چندر کی بول آگلے لکھنگال کی پونسد حنمان کی موسیقی 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 روک رہا ہوں میں میں یہ یوگ پر آتا ہوں لیکن ذرا ایک پر پھر سے بتا دو درشکوں کو کہ منچ پر یہ تمام گنمانیتی تھی پہنچ چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں راشترپتی سب سے پہلے ہاں پر پہنچے پڑھاوکھر جی حامد انساری اپ راشترپتی ہاں پر موجود ہیں پردھار منتری ڈاکٹر بن موہن سنگھ اور یو پی اے کی چیئر پرسن سونیا گاندھی بھی ان تصویروں میں نظر آ رہی ہیں یہ تمام لوگ منچ پر پہنچ چکے ہیں اور ایسے میں بس کچھ ہی منٹوں کا اور انتظار اس کے بعد یہ دیوت طریقے سے جو وہاں پر راون بدھ کیا جاتا ہے ان پتلوں میں آگ لگائی جاتی ہے وہ تصویریں بھی آپ دیکھیں گے یہ دیکھئے حامد انساری نظر آ رہے ہیں منچ پر سب سے بائی طرف اس کے بعد راشترپتی پڑھا موکھر جی دیکھ رہے ہیں ان کی بگل میں پردھار منتری ڈاکٹر من موہن سنگھ اور پھر یہ سبحاش میدان کی تصویریں ہم اپنے درشکوں کو دکھا رہے ہیں ہر سال کچھ اسی طرح سے یہاں پر راون کا پتلہ جلایا جاتا ہے یہ تمام خاص منمانے ہاں پر کوہستے ہیں ماننی ہے راشترپتی جی کا ایک خوش مالا کے دورا سواغت کرے یہی ملوک سنگل جی ایک شال پہنا کر ماننی ہے راشترپتی جی کا شعبت کریں گے اور شریر سوریش گویل دی ایک درگا ماتا کی ختمہ اچار سنجل شرما جی آپ کہہ رہے تھے کہ جو شوب مہور تھے اس بار آور دہن کے لیے وہ چھے بجے کے بعد کا لگتا ہے اسی کا انتظار کیا جا رہا ہے جی بلکل چھے بجے کیا سبس بلکل چھے سبس ویسے ساڑھے چھے بجے کی قریب ہے اور جیسے ابھی اچاری جی کہہ رہے تھے کہ منسا باچا کرمنا کوئی بھی ہم کارے کرتے ہیں تو اس میں من سے وانی سے اور کرموں سے شد رہیں اب جب رہون دہن جس وقت کیا جا رہا ہے تو ابھی آپ نے دیکھا کہ سونیاں گاندی جی نے جو آرتی کی ہے ان کی رام جی کی اور لکشمن جی کی تو کہتے ہیں کہ کتنا بڑا سو بھاگی ان کو پرابت ہوا ہے اور اس وقت جو چل رہا ہے دیش کے حالات ہیں اس کے حساب سے بھی جو ہے اگر بھکتی کی طرف ہمارا جو ہے سبھی لوگوں کا دھیان چلا جائے تو ساری چیزیں جو ہے دیش کی کشت جو ہے وہ بڑے آسانی سے جو ہے مٹھ سکتے ہیں بھکتی سے بھی زیادہ ماتپون مجھے لگتا ہے اچاری جی کہ جو سندیش چھپا ہوا ہے کہ برائی ہمیشہ ہارتی ہے سچائی کی جیت ہوتی ہے غلط کام سے ہم بچے ہیں بلکل اور کہتے ہیں کہ سنسار میں بھاگوان جو رام تھے ان کے اندر جو ہے چودہ کلائیں تھیں تو بھاگوان کی جو کلائیں ہیں ان کی ہم اچھائی کو گرہن کریں اور کہتے ہیں کہ راون کا جو انت آج کے دن جو ہوا ہے دشمی کے دن ہی جو ہے کہتے ہیں کہ راون نے بھی اپنی مرتیو جو ہے وہ پہلے سے ہی جو ہے تیہ کر رکھی تھی کہ اسی دن جو ہے میری مرتیو ہو جس سے کہ میں جو ہے بھاگوان کے ہاتھ ہی جاؤں لیکن لیکن ایک چیز اور ہے اچاری جی جو برائی ہے چاہے کتنی طاقتور ہو جیابر کے پاس اسی بھی طاقت تھی لیکن آخر کار مرتیو ہوئی اس کی جو دشمی کی جو تیتھی بھی ہوتی وہ پون مانی جاتی ہے تو جو ویجے دشمی ہے وہ دن جو ہے کہتے ہیں نوراتر جو نئے دنوں کے بعد جو یہ ایک رات آتی ہے دشمی کی تو اس راتر کو جو ہے کہتے ہیں کہ راون کا جو انت بھی ہوا تھا وہ جو ہے چار بجے سے لے کے اور چھے بجے کے آس پاس میں ہوا تھا جب سوریہ جو ہے اسٹ تا کی طرف جو ہے جا رہا تھا تو اسی جو لیے راون جو ہے وہ بھی راتری کے سمیں میں ہی جو ہے جلائے جاتا ہے نہیں تو کہتے ہیں کہ اس سوریہ اسٹ کے بعد جو ہے کسی کا بھی دہن نہیں کرتے تو آپ لوگ اگر دیکھیں تو شام کے وقت جو ہے راون کا ہمارے دیش کے اندر جو ہے دہن کیا جاتا ہے کیونکہ یہ جو ہے برائی کا پرتیخ ہے اندکار کا پرتیخ ہے اجیان کا پرتیخ ہے راون چاہے خود میں بڑا ودوان تھا پرنتو کہہے کہ آج کا جو دن ہے وہ بھگوان رام کا دن ہے اور ان کی وجہ جو ہے آج کے دن جو ہے راون کے اوپر ہوئی تھی جی بالکل اور تصویریں لگاتار درشکوں کو ہم دیکھا رہے ہیں سیدھی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں دلی میں جو سبحاش میدان ہے وہاں پر رام لیلیا کا آیوجن ہر سال کیا جاتا ہے وہاں پر راون ودھ کا کارکرم ہوتا ہے جس میں خاص طور پر دیش کے جو تمام شرش نیتا ہیں پرد پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ پہنچتے ہیں جن میں راشترپتی مہامہیم راشترپتی کے علاوہ اوپر راشترپتی پردھان منتری اور آپ دیکھ سکتے ہیں یو پی کی چیئر پرسن سونیا گاندھی بھی منج پر موجود اس کے علاوہ دلی کی بکھی منتری شیلہ دکشت بھی وہاں پر ہیں اور کپل سبل کو بھی آپ دیکھیں گے کندری منتری بھی وہاں پر پہنچے ہیں اور ابھی فیلحال ان تمام مہمانوں کا وہاں پر سواگت کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد اس کارکرم کی شروعات ہوگی ودیوت طریقے سے یوں تو دیش بھر میں لوگ راون ودھ کرتے ہیں وہاں پر پہنچتے ہیں لوگ گھروں سے نکلتے ہیں بڑی سنکھیا میں جوش کے ساتھ اللاس کے ساتھ شام میں گھومتے پھرتے بھی ہیں لوگ پریوار کے ساتھ کچھ ایسی تصویر دلی میں بھی نظر آتی ہے اور خاص طور پر جب ہم سبحاش میدان اور راملیلا گراؤنڈ کا ذکر کرتے ہیں تو یہاں پر ہر سال یہ خاص مہمان پہنچتے ہیں تو کچھ ہی دیر میں راون کانت ہوگا یہ پتلا جھل جائے گا جو برائی ہے اس کا خاتمہ ہوگا پنڈی دی پی شاستری جی آپ سے تھوڑا یہ میں سمجھنا چاہوں گا کہا جاتا ہے کہ اس کا اتحاسی محسن جو پرانیک محسن ہے وہ یہ ہے کہ بھاگوان شریرام نے بھی درگا جی کے اپاسنہ کی تھی راون بات کے پہلے جی اپاسنہ کی تھی کیونکہ سکتی ہے بینہ سکتی کے اپاسنہ کوئی وجہ میں ایک پرابت کر سکتا ہے جو سکتی کا نوراتر میں آگمن ہوتا ہے میں آپ کو بتا رہا تھا جو سنی بار کو بھگوٹی آسو پہ چڑھ کے آئی بھگوٹی کا بان ہوتا ہے دن کی حساب سے آسو پہ جب دیوی آتی ہے تو راشت کا یا کسی راج کا جو راج پت جو ہے چھن جاتا ہے یہ سب نہیں مانا گیا اور دیوی جا بھی رہی ہے مہیس پہ چڑھ کے ایسے مہیسا سر کے مردن کی ہیں بلکہ مہیس پہ جا رہی ہیں بھی ایک دکھ بھی پتی کا کارک ہوتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں جو دروید شیوگ ہے ہم آپ کو پراتنا کی ہیں بندنا کی اس نوراتر میں آپ کو بتا دیں بلکہ آج جو راشت کا حال بنا ہے چنا ہے چاہے تفان ہے چاہے جو بھی خبر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں کچھ آپ کو دکھاتا ہے سب کچھ بلکہ یہ بھیجے کے پرتیق جو راوڑ کیا پتلا ہم جلا رہے ہیں رام چندر جی کے گھرگان کر رہے ہیں راوڑ کے جیون کو بھی دیکھا جائے تو راوڑ بھگوان کا برم بھگ تھا راوڑ کے پاس جو لنگ تھا وہ بھگوان سیو کے سکتیوں کے دوارہ پرابت تھا اس سکتی کو ارادنہ کیا سیو کو ارادنہ کیا بلکہ رام چندر جی بھریادہ پرسوٹم بھگوان نرانی اپنے بل تب جان سکتی کے دوارہ مہا مہی سکتی کے ارادنہ کی آجا بھگوٹی پرسند ہو گئی دیبی پرسند ہو گئی تو اس کے بعد سے تو اس کو بد سلیشت کر دیئے تھے وہ جانتا بھی تھا کیونکہ کھر دوسر ممسن بھلوان تھا اس کو لگا کہ کھر دوسر میرے بھائی ہیں اس کا بد ہو چکا ہے یعنی بھگوان آ چک ہے اب انہی سے ہم بیہر بڑھائیں یہی کے ساتھ ہم ایسا کچھ کریں اسے ہمارا ادار کلیان ہو بہت ہی مطمئن جارکاری پنڈی جی آپ دے رہے ہیں آگے بھی آپ سے میں باتشی جاری رکھوں گا لیکن ذرا ایک بھر فیر سے تصویر درشکوں کو دکھا دیں دیکھئے سونیا گاندھی ان تصویروں میں نظر آ رہی ہیں یو پی اے کی چیئر پرسند ہے سونیا گاندھی کانگریس کے ادھیاکشا اور وہاں پر ان کا سواگت کیا جا رہا ہے راملیلہ میدان میں کمیٹی کے جو لوگ ہیں ان کی طرف سے تو رابن ود یہاں پر جیسے ہی کاریکنم کی شروعات ہوگی دوبارہ آپ کو ہم لیے چلیں گے